نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج دوستوں ہم اس ویڈیو میں انوپات اور سمانوپات کے ٹائپ ٹو پرکار کے پرشنوں کو حل کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو ہمارا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوششن نمبر ون دیا ہے پانچ نو بارہ کا چطورت انوپاتی کیا ہوگا ٹھیک ہے دوستوں تو دوستوں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کوئی بھی انوپات نکالنے کے لیے ہمیں چار چار راسیوں کی ضرورت ہوتی اے انوپات بی سمانوپات سمانوپات اس اس کا دوستوں اے انوپات بی کا مطلب ہوتا ہے اے بٹے بی اور اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ٹھیک ہے انوپات سی انوپات دی ٹھیک ہے تو دوستوں سمانوپات نکالنے کے لیے یہ چار راسیوں کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں پر ہم سے چتر تنوپاتی پوچھا ہے تو دوستوں چوتھے انوپات کے نیچے ہم ایکس لگ دیں گے باقی تین سنکھائے ہمیں جو دنی ہیں وہ ہم لگ دیں گے پانچ ب کے نیچے نو لگ دیں گے سی کے نیچے بارہ ہمارا ٹھیک ہے یہ انوپات میں ہے یہ سمانوپات میں ہے اب اس کو دوستو ہم حل کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ انوپات کا مطلب دوستو بٹے میں ہوتا ہے پانچ بٹے نو برابر سمانوپات یہ چار جو لگے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے برابر یہ ہو جائے گا بارہ بٹے ایکس ٹھیک ہے ایکس کی ویلیو نکال لیں گے تیری ایک گناہ کر کے ایکس کو یہاں پر پہنچا دیں گے پانچ کو نیچے پہنچا دیں گے تو ایکس برابر کے ہو جائے گا ہمارا بارہ گونت نو بٹے پانچ یہ ہو جائے گا دوستو اس کا گناہ کریں گے تو بارہ نام ایک سو آٹھ بٹے پانچ اس کو بھاگ دے دیں گے تو یہ جائے گا ہمارا یہ جائے گا ہمارا ایکس دسم لو چھے یہ ہمارا انسر ٹھیک ہے دوستو کلیر کوئی دکت نہیں بہت آسانی سے ہم نے اس سوال کو حل کیا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اسی ٹائپ میں ٹھیک ہے دوستو اب دوستو کوششن نمبر دو ہے کہ اٹھارہ اور چوبیس کا تریترنو پاتی ہمیں نکالنا ہے تو دوستو جہاں پر بھی آپ کو تریترنو پاتی پوچھا ہو تو کچھ نہیں کرنا جو سیکنڈ والا انک ہے اس کو دو بار لگ دیں گے ہم چوبیس گونت چوبیس اور جو فرسٹ والا انک ہے اس کو بٹے میں لگ دیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کا تریترنو پاتی نکل جائے گا کیونکہ اتنا یاد رکھیے آپ دوستو کیونکہ آپ تو اتنا یاد رکھیے سیکنڈ والا جو انک ہے جو راسی دی ہے اس کو آپ کو دو بار لگ دینا ہے گونہ کر کے ٹھیک ہے اور جو پہلے نمبر کی راسی ہے اس کو بٹے میں لگ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم حل کریں گے تو یہ ہو جائے گا چھے تیہاٹھارہ چھے چوکو چوبیس تینے کم تین تیہاٹھے چوبیس اوپر کیا بچا آٹھ چار اور آٹھ آٹھ چوک بٹیس یہ بٹیس ہمارا آنسر ہوگا اوٹری بھی دوستوں اس کا یہ ہی ہوتا ہے بی سکوئر اپون اے ٹھیک ہے دوستوں کلیر اب آنگے دیکھتے ہیں اب دوستوں اگلا سوال دیا ہے ہمیں پانچ انوپات پندرہ سمانوپات آٹھ اور یہاں پر کوششن مارک تو سمپل ہے دوستوں یہاں پر کوششن مارک ہے وہاں پر ایکس مان لیں گے پانچ انوپات پندرہ سمانوپات آٹھ اور یہاں پر ایکس اب انوپات کا مطلب دوستوں بٹے ہوتا ہے پانچ بٹے پندرہ اور سمانوپات کا مطلب برابر ہوتا ہے یہ چار والا جو چن ہے اس کا مطلب برابر ہوتا ہے آٹھ بٹے ایکس ایکس کا ویلیو نکال لیں گے ایکس یہاں ہی رہے گا ایکس کی ویلیو نکال لیں گے ٹھیک ہے تو آٹھ یہ پندرہ اوپر چلا جائے گا گوڑا میں اور یہ پانچ یہ نیچے جائے گا ٹھیک ہے پانچ ہی کم پانچ پانچ تیہ پندرہ ٹھیک ہے آٹھ تیہ چوبیس ایکس کا مانا جائے گا ہمارا چوبیس سمپل دوستوں کوئی دکت نہیں یہاں تک آپ کو آسانی سے ہم ان سوالوں کو حل کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں پر دوستوں اگلا سوال ہے پہنتالیس و پانچ کا مدہ انوپاتی کیا ہوگا تو دوستوں میں نے آپ کو فرسٹ کوشن میں بتایا تھا انوپات میں ہمیسے چار آسیوں کی جرورت پڑتی ہے اے انوپات بی سمانوپات سی انوپات ڈ تو یہاں پر ہم سے مدہ انوپاتی پوچھا ہے تو مدہ انوپاتی کون کون سے ہوں گے بی اور سی ہوں گے ٹھیک ہے بی اور سی یہاں پر یہ سمجھئے کہ آپ کو ا کی ویلیو دی ہے اور ڈ کی ویلیو دی ہے اور بی اور سی کی ویلیو آپ سے پوچھی ہے تو ا کی ویلیو کی جگہ ہم پینتہ لیس رکھ دیں گے بی کی ویلیو ہم سے پوچھی ہے مطلب ایکس پوچھا ہے ایکس رکھ لیں ایکس مان لیں گے اس کی جگہ ٹھیک ہے سمانوپاتی سی سی کی جگہ بھی ایکس مان لیں گے کوئی دوستوں ہم سے مدہ کی انوپات پوچھا ہے تو مدہ میں کون سے بی اور سی ہیں تو ہم نے ان کی جگہ X مان لیا اور D کی ویلیو یہاں پر 5 رکھ دی سمپل دوستوں کچھ نہیں کیا ہم نے کیول جو مدہ نوپات ہیں بیچ کے B اور C ان کی جگہ X مان لیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم سے مدہ نوپاتی پوچھے جا رہا تھا اس لیے ٹھیک ہے دوستوں اب اس کو حل کر لیں گے 45 بٹے X سمانوپات مطلب برابر X بٹے 5 تیریہ گناہ کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا X سکوئر برابر ہو جائے گا 45 گناہ 5 45 دوستوں میں 9 گونت پانچ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں 9 گونت پانچ لکھ دیا یہ 9 کس کا 3 کا ورگ ہوتا ہے ہم نے 3 کا ورگ لکھ دیا گونت میں یہ 5 کا ورگ یہ دو بار پانچ ہو گیا اور برابر میں ہمارے یہاں پر X سکوئر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب دوستوں یہ سکوئر سے یہ کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا X کمان کتنا ہے جائے گا 5 تیریہ 15 سمپل ہے اس کو دوستوں آپ کرنی لگا کر بھی حل کر سکتے تھے یہاں پر میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں جیسا یہ سکوئر ہٹائیں گے یہاں سے X کی تو یہاں پر یہ انڈر روٹ ہو جائے گا 9 گونت پانچ گونت پانچ ٹھیک ہے یہ پھر یہاں پر X برابر یہ کس کا تین کا ورگ ہے باہر آئے گا کتنا تین اور دو پانچ ہیں کرنی ہٹائیں گے تو ایک پانچ باہر آئے گا اس پرکار سے بھی آپ اس کو حل کریں گے تو آپ کا انصار پندرہ ہی آئے گا ٹھیک ہے دوستوں سمپل کوئی دکت نہیں بہت آسان ہے اب اگلا پرشن دیکھتے ہیں اب دوستوں ہم سے یہاں پر اگلے پرشن میں ہم سے یہاں پر پوچھا ہے 0.16 اور 0.04 کا مد انوپات ہی ہمیں گیاد کرنا ہے سمپل ہے دوستوں تو ہم وہی لکھیں گے A انوپات B سم انوپات C انوپات D ہم سے مد کے انوپات پوچھے ہیں ٹھیک ہے تو ہم مد میں X مان لیں گے A کی ویلیو ہمیں دی ہے کتنی 0.16 B کی ویلیو کی جگہ ہم X مان لیں گے یہاں پر سم انوپات میں C کی ویلیو کی جگہ ہم X مان لیں گے اور D کی ویلیو ہمیں دیئے کتنی 0.04 ٹھیک ہے دوستوں سمپل کوئی دکت نہیں اب ہم ان کو بٹے میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے انوپات ہے تو وہ آپ کا بٹے میں جائے گا سم انوپات برابر میں جائے گا 0.04 ٹھیک ہے دوستوں کلیئے اب اس کا گونہ کر لیں گے یہ ہو جائے گا X سکوئر یہاں پر یہ ہو جائے گا 0.16 گونہ میں 0.04 ٹھیک ہے دوستوں اب سمپل دوستوں ہم یہاں پر اس کی دساملہ اٹھائیں گے چار بٹے میں اٹھائیں گے یہ آئے گا یہ آئے گا تو یہ کتتا ہو جائے گا 8 بٹے 100 اب یہ 100 کو اوپر کریں گے تو اس کا آنسر کتتا ہو جائے گا 0.08 ٹھیک ہے دوستوں کلیئر ہوا آپ کو کیونہ آپ کو ٹرک سمجھانی دی ٹھیک ہے دوستوں کلیئر ہوا تو یہاں پر یہ ہمارا ٹائپ 2 کمپلیٹ ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں ٹائپ 3 پڑھیں گے ٹھیک ہے دوستوں امید ہے ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو دوستوں پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کو بود بود